نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والقرآن الحمید ان دن السراط المستقیم صدق اللہ العزیم ہمارے القادر یا الگلانی چینل کے دیکھنے اور سننے والے تمام خواتین و حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیہ الکاف کے موضوع پہ میری اور بھی ویڈیوز بن چکی ہیں اور امید ہے کہ وہ آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں ایک عمل میں نہیں معلومات میں آیا میں نے سوچا کہ اس کو میں ویڈیو کے ذریعے امام الناس سے شیئر کر لوں لیکن اس عمل کو کرنے کی اجازت میری طرف سے کسی کو نہیں ہے یہ عمل صرف وہ لو کریں جو کہ آمیلین ہیں جو کہ چلہ کشی کر چکے ہیں اور چلنے کے دوران جو معاملات رونما ہوتے ہیں ان معاملات کو فیس کر چکے ہیں اور کتنا دلگردہ رکھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی غیر ہماری مخلوق کو دیکھنے کے بعد برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ لوگ اس عمل کو اپنے شیخ طریقہ کی اجازت کے ساتھ یہ عمل کریں اس کے بعد اس عمل کو جب وہ چلائیں گے تو حیران کن نتائج انشاءاللہ ان کے سامنے آئیں گے ایک تالیس دن کا عمل ہے اس عمل کے لیے جلالی اور جمالی پرہیز شرط ہے اس کے بعد یہ عمل زہر کی نماز سے پہلے زوال کا ٹائم شروع ہونے سے بھی قبل کسی نہر کے کنارے جا کر اس عمل کو کرنا ہے جس کی تعداد اکتالیس مرتبہ ہے چہل کاف کا یہ عمل اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور ایک کچھی اینٹ جس کے اوپر کوئی نقشو نگار نہ ہو وہ اپنے ساتھ اکتالیس یوم تک رکھنی ہے اکتالیسویں دن اس اینٹ کے اوپر اپنی شہادت کی انگلی سے ایک سیدھی لائن کھینچنی ہے اور کھینچنے کے بعد اس اینٹ کو زور سے دبانا ہے دبانے کے بعد اس اینٹ کو نہر کے اندر ڈال دینا ہے اس عمل کے دوران کہ ایک موقع کی حاضری ہوگی اور جو شخص اس حاضری کی تاب لے آیا وہ انشاءاللہ اس عمل میں کامیاب ہو جائے گا اور چہل کاف اس عمل کے بعد جب وہ کسی کام کے لیے چلائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے لیکن میں ایک دفعہ پھر خبردار کرتا ہوں کہ اس عمل کو عام لوگ ہرگز نہ کریں ورنہ کسی بھی قسم کے نقصان جس میں جانی نقصان بھی شامل ہے اگر کسی کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اس نقصان کا خود ذمہ دار ہے اور عاملین حضرات اگر اس کو کرنا چاہیں تو اپنے شیخ یا اپنے کسی کامل استاد کی اجازت کے ساتھ یہ عمل کریں اللہ پاک ہم سب کا عامی و ناصر ہو جزاکم اللہ مخیرہ وما علینا اللہ علیہ بلاغول موپین میرے بلاغول موپین کیای دار ہے جزاکم اللہ نظر موپین بلاغول موپین نظر موپین موپین یا بین انتین اللہ